اس بھی جلدی سے ذرا آپ کو لے کر چلتے ہیں امرتنجے پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں امرتنجے سے کچھ جانکاری مل پا رہی ہے شناخت ہو پائی ان یاتریوں کی جن کے مارے میں زمان تک کہا جا رہا تھا کہ ابھی ڈیٹیلز جھٹائی جا رہی ہے کون تھے یہ کہاں سے چڑھے تھے کہاں تک کا ان کا سفر تھا رتنجے جی رومانہ آپ کو بتا دے کہ دراصل یہ دونوں ہی ارپی ایف کے جوان ہیں ان کی جمعیداری اسکارٹ سرویس کی جمعیداری تھی یعنی کہ جب بھی کوئی ٹرین میں کوئی مولیوان چیت جاتی ہے یا فی سرکشہ کے لحاظ سے تب ارپی ایف کے جوانوں کو مومن کیا جاتا ہے چاہے وہ مومبئی سے گجرات جائیں مومبئی سے راجستان جائیں یا مومبئی سے کوئی آرین شہر یا آنے گرنطر رستان پر جائیں تو یہ دونوں جوانے کو جمعیداری بھی کچھ اسی پرکار کی تھی دونوں ہی مومبئی میں پوسٹڈ تھے ان کو جائپور کے لیے بھیجا گیا تھا اور جو جائپور ایکسپریس سے واپسی تھی ان کی صوبہ صوبہ ان کو مومبئی واپس پہنچنا تھا یہ واپس لوٹ رہے تھے اپنی اسکارٹ ڈیوٹی نبھانے کے بعد جائپور ایکسپریس میں اسکارٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے بی فور اور بی فائیو کوچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اپنی اسکارٹ کرتے ہوئے مومبئی آ رہے تھے لیکن جب یہاں پر پہنچے تب ہی یہ گھٹا ہوئی آپ کو بتا دے کہ کچھ کیس سے سمبندیت لوگ ہیں خاص کر کے جو پیڑیت ہیں پیڑیت کے کچھ پریجن یہاں پر آ رہے ہیں لیکن انہیں یہ جانکاری نہیں ہے کہ واقعی میں کیا ان کے پریوار کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ جانکاری اب تک ان کے پاس نہیں ہے لیکن روانہ ہم بتا رہے تھے کہ دونوں ہی جو آرکیف کے جوان ہیں وہ اسکارٹ سرویس میں تھے یعنی کہ سرکشہ مہیا کرانا ان کی جمعیداری تھی اور وہ سرکشہ مہیا کراتے ہوئے یہاں ممبئی سے گئے تھے اور واپس لوٹ رہے تھے جائپور تب یہ بڑا بڑی گھٹا ہوئی ہے اس بیچ یہاں پر تصویریں ہم دکھانا چاہیں گے کیونکہ یہاں پر کافی کچھ گھٹنا کرام ہو رہا ہے لگاتار کوئی نے کوئی آ رہا ہے کوئی اسثانی آ رہا ہے ساتھی ساتھ کچھ یاتری کے پریجن آ رہے ہیں اور وہ انکواری کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کار کیا ہوا ہے کیا ان کے کوئی پریجن کے ساتھ کچھ ہوا ہے اس پرکار سے اپنی پرتکریہ اپنے جانکاری حاصل کرنے کے لئے بھی لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ بات کرنے کی کوشش کیجئے مرتنجے اور سنتے ہیں ہم کو معلوم نہیں کھولی لگا ہم کو انفو ملا تھا ہم اترے گاڑی میں سے یہاں جائیں گے آپ دونوں یہاں جائیں دونوں دیکھیں ایک پریجن ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں انکا کہنا ہے کہ ان کے ریلیٹو ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ایک پیجت ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے پریبار کے ریلیٹو ہاں بتائیے کیا نام تھا ان کا کادر بھائی کہاں کے رہنے والے تھے مدرپردیس کے کہاں سے کہاں ی泣ی ڈمنٹ تھے بومبی آرہے تھے نالہ سوپار رہتے ہیں ہمارے میں وہ تو ابھی ہمکا معلوم پڑھا ہم لوگ گاڑی میں اترے ٹرین میں تھے ابھی جا رہے ہیں کانجو ہلی ابھی کیا ہے دیکھتے ہیں ہم بوڑی کلیک کرتے ہیں آپ نے پہچان کر لی تصویریں دیکھتے ہیں ہم پہچان کر لی کلی ان کے بارے ہم بتائیں گے کہا کہ رہنے والے تھے اور کیا ایم پی دے ان کا دکان تھا نالا سپارا میں ڈائی پر کا دکان تھا ابھی ان کے دونوں بچے دبائی میں ہیں ہم لوگ یہاں رہے ہیں بوڑی کلیک ہے آپ ان کے ریلیٹیو ہے یا دوست آپ لوگ کو جانکاری کیسے ملے اب ہون آیا ہم لوگ کو نالا سپارا تھے ہم لوگ گاڑی میں سے اترے اور ڈائریکٹ بوڑی لیا ہے کچھ اپنے ادھکاریوں سے بات کی انہوں نے کیا بتایا پریوار کے لوگ کون کون ہیں یہاں پہ جو آ رہے ہیں کچھ جانکاری ہم لوگ دونوں یہ دیکھتے کیا ہوتا ہے کچھ پتا چل پایا کہ کیا ہوا تھا ٹرین میں کوئی بتایا اپنے ایک پریجن سے بات کی دوست ہیں جو بتا رہے ہیں کادر نام ہے ان کا یاتری کا اور وہ نہیں رہے اس دنیا میں ان کا جو گولی باری ہوئی اس میں ان کی موت ہو گئی اور ان کی موت ہو گئی اور فیلال آپ کو بتا دے کی جو موت ہو گئی ہے اس میں ایک پرچیت ان کے گاؤں کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کا کہنا ایک ان کو جانکاری ملی ہوئی ہے اور فیلال وہ شاہ کرنے کے لیے کانڈی بھولی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جن کے اپنوں کی موت ہوئی ہے اس گولی باری میں ان کے پریجن پہنچ رہے ہیں جانکاری جھٹانے کے لیے فورمالٹی کر کے باڈی لینے کے لیے اور اس بیچ یہ چار تصویریں آپ کے سامنے دیکھیں کس طریقے سے آر اوپی جوان جسے گرفتار کر لیا جیتان اچانک سے وہ فائرنگ ایسی ادھادون فائرنگ ٹرین میں شروع کرتا ہے کہ اس کی چپیٹ میں آ کر تین لوگوں کی موت ہو جاتی ہے کل چار لوگ ماف کی جگہ ایک تو اے ایس آئے ٹی کا رام مینا کی موت اور ساتھ ہی تین یاتری بھی اس گولی باری کی چپیٹ میں آتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے جانچ اسپک کی جارہی ہے فورنسی کی ٹیم جو آپ سے جہاں پر یہ جیپور مومبئی ٹرین کھڑی ہوئی تھی اب اس ٹرین کو بھی یارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے وہی پر فورنسی کی ٹیم پہنچ گئی ہے جانچ آگے بڑھانے کے لیے اور وہ یاتری جو اس گولی باری کی چپیٹ میں آ کر مارے گئے ہیں ان کے پریجنوں کے پہنچنے کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نا کوئی ویچار تھوکنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے